آنے والے وقت کا نبی ہے یہ تو نبی ہیں میرے حبیب ہیں اللہ نے میرے نبی کے ساتھیوں کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے ملک شام تجارت کے لئے وہاں منڈی میں ہو گئی لڑائی ایک شامی سے اس کو مارا مکہ وہ مکہ پڑا موسیٰ علیہ السلام والا مکہ وہ تو مر گیا اب ان کو پکڑنے لے گئے تو وہ بھاگ پڑے اور کہاں عرب کا بددو کہاں شہری کہاں ملائی دیتا وہ اتنا تیز بھاگے کہ وہ پیسے پہنچ نہیں پا رہے تھا اور وہ بھاگے جا رہے تھا ایک پادری اپنے گرجے کے دروازے پر کھڑا دیکھ رہا تھا کہ عرب نوجوہ رہا جب وہ قریب آیا تو اس کو یوں اشارہ رکھی اندر آ جاؤ اندر پہنچایا دیا پھر دروازے پر کھڑے ہو لوگ پیچے پیچے آئے حضرت حضرت اب نے کوئی بددو تو نہیں دیکھا ادھر عربی کیا ہوا کہ ہمارے بندے کو قتل کر کے بھاگا کبھی ادھر کوئی نہیں چلو وہ بڑے بزرگ تھے تو وہ سارے چلے گئے یہ اندر تشریف لے گئے کون ہو عربی کہاں سے آئے ہو مکہ سے تمہارے شہر میں کسی نے نبوت کا اعلان کیا ہے کہ نہیں یہ بھی وہ بکت ہے جب ہمارے نبی نے نبوت کا اعلان نہیں فرمت کہ نہیں تمہارے شہر میں ایک نبی ہونے والا ہے تیرے مقدر میں اس کا ساتھی ہونا لکھا ہے اور اس شہر کی فتح تیرے ہاتھوں لکھی ہوئی ہے تو مجھے تحریر کر کے دو کہ جب تیری فوجیں میرے شہر میں داخل ہوں گی تو میرے گرجے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اب سمر کہنے گے میری غربت کا مزاگ کیوں مڑا کہ میں جانتو تنگ آیا پیادتو میں انہوں بادشاہ ہی سننا رہے ہیں وہ کہنے گا تمہارا اس نے کیا جاتا تو میں یہ لکھ رہا ہوں حضرت عمر لکھنا جانتے تھے کہا تم مجھے لکھ کے دے دو جان بچانے کے لئے تو آدمی ہر ہیلہ کرنے کو تیار ہوتا انہوں نے کہا چلو میں انہوں کیاڑا فرق پمدہ انہوں نے لکھ کے دے دیا اور پھر زمین و آسمان نے وہ دن دیکھا جب عمر کے دور میں صحابہ کی فوجیں شام میں داخل ہو رہی تھی اور عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان پہنچ رہا تھا کہ فلاں گر جا فلاں راہب کو کچھ نہیں کہنا میں اسے امان دے چکا ہوں تحسر شام کے بادشاہ نے حشام بن عاصر رضی اللہ عنہ حجا ابو وکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دعوت دینے کے لئے لیکن نبی نے بھی دعوت دی تھی اس نے انکار کر لیا تھا پھر صدیق کی دور میں گئے حشام بن عاصر رضی اللہ عنہ اور ایک اور آدمی تو قیسر نے ان کو اپنے محل میں بولایا اور ایک بڑا صندوق کھولا اس میں سے تصویر نکالی ایک تصویر اس کے پیچھے دو اور تصویر ہیں کہ پہچاندے ہو یہ کون ہیں تو حضر حشام رو پڑے کہ یہ تو میرے نبی کی تصویر کہ یہ جو پیچھے دو ہیں یہ کون ہیں کہ یہ ابو وکر ہیں یہ عمر ہیں وہ کہنے لگے تمہارے پاس یہ کہاں سے پہنچا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دانیال علیہ السلام کے خزانے میں یہ صندوق ہمیں ملا دانیال علیہ السلام کے خزانے سے ہمیں یہ صندوق ملا جس میں انبیاء کے میں نے آپ کو مختصر کر دیا آخری ساتھ سنایا دیا اس نے کئی تصویریں نکال کے دکھائیں پہ بتایا یہ عالم علیہ السلام ہیں یہ ابراہیم ہیں یہ گونسہ ہیں یہ نوہ ہیں یہ فلاہ ہیں یہ فلاہ ہیں پھر آخری خانہ کھولا تو اس میں ہمارے نبی کی تصویر ساتھ ابو وکر اور عمر کی تصویریں تھیں تو انہوں نے کہا یہ ابو وکر ہیں یہ عمر ہیں کہا واقع یہ وہی ہیں کہا ہاں واقع یہ وہی ہیں کہا ہے کاش اگر مجھے ملک کا عشق نہ ہوتا تو میں سر کے بل جاتا اور جا کے کلمہ پڑھتا پر میرا ملک مرے ہاتھ سے چلا جائے سارے عالم کی نبوت عمر کتنی تریسٹھ سال اور نبوت کا زمانہ تیس سال آٹھ ہزار ایک سو چھپن دن آٹھ ہزار ایک سو چھپن دن اور سارے عالم کم مسخر کر دیا ایک کائنات کے نبی آ رہے ہیں کل کائنات کے نبی آ رہے ہیں نبیوں کے بھی سردار آ رہے ہیں آسمان کے اوپر تک پرواز کر دی زمین سے اٹھا کر عرشوں تک پہنچا دیا اپنے اور اپنے درمیان حبیب کے درمیان پردے اٹھا دیئے اور حبیب اور محبوب کو آمن سامنے کر دیا السلام علیکہ ایہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اے میرے حبیب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے بات تو ہی نا سارے خلا چیر گئے نہ کوئی خلائی لباس نہ کوئی راکٹ سبحان اللہ ذی اسرہ بعبدہی لیلہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصاء وہ اٹھایا پہلا آسمان آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار لے کے گھڑے آگے گئے دوسرا آسمان یہ پھولوں کے ہار تو میں کہہ رہا ہوں استقبال کے لئے کھڑے ہیں تیسرا آسمان یوسف علیہ السلام استقبال کے لئے ہار لے کے کھڑے چوتھا آسمان عدریس علیہ السلام پھولوں کے ہار لے کے کھڑے پانچوں آسمان حرور علیہ السلام کھڑے مجھے لگتا میں نے کہیں پڑھا نہیں مجھے لگتا اس جن اللہ تعالیٰ نے سارے آسمان کے فرشتوں سے کہو گا اپنے سجدے رکو چھوڑو آؤ میرے نبی کا استقبال کرو دیدار بھی کرو استقبال کرو آج کی بندگی یہی ہے کہ اس کا استقبال کرو دیدار کرو جب نبی آرہے ہیں تو فرشتے بھی آئے ہوں گے کہیں پڑھا تو نہیں ایسے دل میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے سارے آسمانوں کو کھڑا کر لیا میرے حبیب آرہے ہیں حبیب اللہ نبی اللہ مصر نسیمان جانب بطہا گزر کن زا احوال محمد را خبر کن ببرئین جان مشتاکم دران جا فدائے روزہ خیر المشر کن اے میرا تیرا نبی ہے یہ کائنات کے نبی ہیں یہ وہ ہیں جنہیں آج امت نے بھولایا تو زلط اور پستیاں ان کا مقدر بن گئیں یہ تیل کے مالک بنے اللہ نے انہیں زلیل اور رسوہ کر کے دکھا دیا یہ سونے چاندی کے مالک بنے یہ زمینی زخائر کے مالک بنے پر انہوں نے اپنے نبی سے بے وفائی تھی اس کی زندگی کا مزاک اڑایا اس کی زندگی کو گھروں سے نکالا بازاروں سے نکالا یونیورسٹیوں سے نکالا عدالتوں سے نکالا ایوانوں سے نکالا شہروں سے نکالا دہاتوں سے نکالا جسم سے نکالا لباس سے نکالا معاشرت سے نکالا سیاست سے نکالا تجارت سے نکالا زراز سے نکالا عدالت سے نکالا جو تمہارے لیے آیا تمہارے لیے پیگھل گیا روتے روتے بحال ہو گئے لاؤ ایسی وفاؤں والا لاؤ ایسی کوئی رونے والی ماں دکھاؤ کوئی ایسا رونے والا باب دکھاؤ کوئی ایسا تڑپنے والا وجود دکھاؤ جو نافرمانوں کے لیے بھی آنسو بہائے جو بھی ہائے ہائے جو باغیوں کے لیے بھی تڑپ تڑپ کے اللہ کو منائے کوئی نبی ایسا رویا ہو بتاؤ کوئی ماں ایسے تڑپی حضب بتاؤ لیکن پوری امت کے مرد اور عورت کے ہاتھ میں دوری دھار کا خنجر ہے اور اسی کے سینے پر وار ہیں جو سینہ انہی کے لیے جل جل کے کباب ہو گیا تھا اسی زندگی پر وار ہیں جو زندگی ان پر فدا ہو گئی تھی جس کے لیے سونا چاندی کے دھیر لگانے کو اللہ تیار ہو اہد پہاڑ سونا چاندی بنانے کو تیار ہو وہ بھوٹ سے تڑپ رہیں گھر میں چار پائی کا آسرہ لے کر ہم آئیشہ اٹھ کے بیٹھتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا آئیشہ بھوک بڑی لگی ہے بھوک بڑی لگی ہے مسجد میں تشریف فرما ہے چہرے کا رنگ پیلا قاب بن عجرہ بی ابی انت و امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربانی یا رسول آپ کو کیا ہو رنگ کیوں بدل گیا دیکھو یہاں انگلی رکھی آج تین دن گزر چکے ہیں اس پیٹ میں ایک لکمہ داخل نہیں ہوا ان کی امت کا تاجر کہتا ہے چھوٹ نہ بولوں تو روٹی کہاں سے کھوں افسر کہتا ہے رشوت نہ لوں تو روٹی کہاں سے کھوں منڈی کا تاجر کہتا ہے ملاوٹ نہ کروں تو پیسہ کہاں سے کھوں آپ باغ میں داخل ہوئے عبداللہ بن عمر ساتھ ہیں خجوریں گری پڑی تھی آپ اٹھا کے ساتھ کر کے کھانے لے عبداللہ تو نہیں کھاتا کہاں جی مجھے بھوک نہیں کہا عبداللہ مجھے بھوک لگی ہے آج چوتھا دین میں نے کچھ نہیں کھا چوتھا دین اور امت پراتھوں پہ بک گئی ایک نئے موڈل کی گاڑی پہ بک گئے چند ڈالروں پہ بک گئے کب تک زندہ رہو گے کب تک اس پیسے سے کھیلو گے کب تک گھر کی چھتوں میں پناہ دے گی کیا قبر کا گڑھا تیار نہیں ہے کیا کفن بازار میں موجود نہیں ہے کیا قبر کے کیوڑے ختم ہو گئے قبر کی این دیری رات پہ سورت چڑھایا ہے منکر نکیر کمزور ہو گئے ہیں جنت آگ لگ گئی ہے جہنم بجھ گئی ہے کب تک کب تک کیا وہ دن نہیں آئے گا فَإِذَا جَعَتِ تَعْمَةُ الْقُبْرَةُ نہیں آئے گا ہنگاما فَإِذَا جَعَتِ سَاخْخَةُ وہ چیخ نہیں آئے سنوگے فَإِذَا نُفَخَ فِي سُورِ نَفْخَةٌ وَاحِدًا وہ آواز نہیں آئے گی جو پھار دے گی پہاڑوں کا جگر چھیر دے گی زمین کا سینہ زیر و زبر کر دے گی آسمان کی وسعتوں کو بے نور کر دے گی چاند سورج ستاروں سیاروں کو اے او میرے بھائیو کتہ ایک وقت تمہارے گھر کھاتا ہے زندگی بھر تمہارے تروازے پہ گزار دیتا ہے اتنے نیچے ہم نہ جائیں کہ کتے کی وفا ہم سے آگے چلی جائے اتنے نیچے نہ جاؤ کہ قیامت کے دن کتی ہمیں پڑ جائیں ظالموں ہم تو ناپاک تم سے وفا کر تم نے کون سا کلمہ پڑا تھا چند سکوں پہ تم بکے ایک بنگلے ایک کوٹھی پر تم بکے تمہارے گھر میں ہم نے تمہاری روکھی کھا کر پہرا دیا زندگی تمہارے در پہ گزار دی تمہیں ہمیں سے سبق نہ ملا ایک چھوٹا سا کتے کا بچہ کہیں ہمارے گھر آ گیا ہماری ماں زندہ تھی باپ فوت ہو گئے تھی ہم دونوں بھائی غیر عذر میری ماں نے نوکروں سے کہہ دیا اس کو روٹی ڈال دیا کرو وہ اسی گھر گئی ہو کے رہ گیا کبھی آنا جانا آتا تو نظر آتا ماری ماں مر گئی اس لئے تو نہیں پتا چلا ہے کہ مجھے کھانا کھلانے والی مر گئی وہ کتہ اسی گھر میں بھوکا پیسہ مر گیا گھر میں چھوٹا اس کی لاش گھر سے نکلی اور پیغام دے گی تارک جمیل کو کہہ دے گی کہ نمک کے ساتھ یوں وفا کی جاتا اللہ سے بڑھ کے کون ہے محسن اللہ کے نبی سے بڑھ کے کون ہے محسن دو ہی تو ہستیاں تھی جن سے وفا کرنی تھی ایک اللہ ایک اس کا رسول جاؤ یونیورسٹیوں میں دیکھو جوان کیا کر رہے ہیں کوئی ایڈوکیشن نے کیا کیامت گھا دی ہے حیاء کے جنازے کب کے اٹھ گئے غیرت کا دامن تار تار حیاء کسی کونے میں آنسو بہاتا پھر رہا ہے صرف زندہ باد مردہ باد سے اللہ کی مدد اترتی تو کب کی اتر چکی ہوتی جلسے جلوسوں سے اللہ ساتھ ہوتا تو کب کا ہو چکا ہوتا کتنی نسل ہے جو جنوری میں ناشنے لگتی ہے کیا کریں کیسے سمجھائیں کوئی سمجھ میں نہیں آتا ہر تدبیر ہی ٹوٹ کے رہ جاتی ہے ہر منصوبہ خصوخا شاک کی طرف بہ جاتا ہے میرے بھائیو ہمارا نیا سال اب شروع ہے جو ایک شخص عظیم الشان شخص کی شہادت کا پتہ بتاتے ہوئے آتا ہے کہ اس پہلی محرم کو اس شخص نے آنکھیں بند کی تھی جس کو اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا تھا یا اللہ مجھے عمر دے دے اللہ کا دین ہے اتنا عظیم الشان دین اس دین کی بلندی کے لیے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے اے میرے اللہ عمر بن خطاب کا تجھ سے سوال کرتا اللہم عز الاسلام بے اہد العمرین میرے مولا یہ دو عمر ہیں ایک عمر بن حشام ہے جو ابو جہل کہلاتا ہے ایک عمر بن خطاب ہے میرے مولا ان دو میں سے ایک دے دے مجھ سے پوچھے کہ ان میں سے تجھے کونسا پسند ہے تو میں کہتا ہوں واب عمر بن خطاب خاصتا میرا انتخاب عمر بن خطاب کا ہے یا اللہ یہ مجھے دے دے بدھ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مار پڑی حرم میں اتنا مارا اتنا مارا کہ ان کا چہرہ ناک سب برابر ہوئے آنکھیں چھپ گئیں گوشت میں سوج کر سر کے بال اتر گئے بنو تیم نے آکے اٹھا کر لے کر انہیں اعلان کیا اگر ابو بکر مر گیا تو اس کے بدلے میں ہم اتبا کو قتل کریں گے اور اتنے ٹائٹ اور سنگین صورتحال سارے مکہ میں ہو گئی صبح تک ہوش نہیں آیا آخری پہر میں ہوش آیا تو ہوش میں آتے ہی فرمایا ماذا فعل رسول اللہ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے تو خاندان والے ناراض ہو گئے جس کی خاطر تو اتنا خوار ہوا پھر اسی کا نام لیتا ہے ہم جا رہے ہیں پھر ماں سے کہنے کے چلو اس کو کچھ کھلا پلا تو دو رشتے ناتے کا بڑا خیال کرتے تھے قریش ماں نے دودھ پلانا چاہا کہ نہیں پہلے مجھے بتاؤ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے پھر دودھ پیوں گا تو ان کی ماں تو بھی مسلمان نہیں ہوئی تھے کہ مجھے کیا پتا تیرے ساتھی کا کیا حال ہے کہ ام جمیل کو گلاؤ ام جمیل حضرت عمر کی بہن ام جمیل آ گئی پوچھا اللہ کے نبی کہاں ہیں کہ زید بن ارکم کے گھر پر ہیں ٹھیک ہیں کہ نہیں جب تک دیکھ نہ لوں مجھے چین نہ آئے گا تو حال یہ تھا ایک کندہ ماں کے کندے پر ہاتھ رکھا ادھر ام جمیل کے کندے پر ہاتھ رکھا گھپاؤں سے گھسٹتے ہوئے آپ زید بن ارکم کے گھر پر گھر قریب تھا دونوں ہی مصفلہ میں رہتے تھے جس کو آج مصفلہ کہتے ہیں مکہ ٹاور جو لوگوں نے دیکھا ہے مکہ ٹاور کے پیشے ہی ابو بکر کا گھر تھا اسی طرف میں تھوڑا سا آگے زید بن ارکم کا گھر تھا تو کھسٹتے ہوئے پاؤں کے ساتھ جب وہاں پہنچے آپ کی جب نظر پڑی اللہ کے نبی کی تو گلے لگ کر آپ اتنا روئے کہ آپ کی ہچکیاں بند پھوٹ پھوٹ کے روئے موقع غنیمت جانا کہ یا رسول اللہ یہ میری ماں ابھی تک ایمان لئی اس کے ایمان کی دعا فرما دیں آپ کے ہاتھ اٹھنے تھے کہ ابو بکر کی ماں کا سینہ ایمان سے روشن ہو گیا یہاں پھر آپ نے بے بس ہو کر کہا اے میرے رب ایک عمر مجھے دے دے یہ عمر بن خطاب دے دے یہ عمر بن حشام دے دے اور میں عمر بن خطاب مانگتا ہوں یہ جمعہ رات کو رات کا واقعہ بد جمعہ رات کی درمانی رات کو دعا مانگیا یہ ہے ادھر صبح مشورہ ہو رہا ہے کہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا قام بہت تیز ہو گیا ہے اس کا کیا کیا جائے مختلف رائے عمر کی رائے آ رہی اسے قتل کر دیا جائے عمر کی رائے آ رہی ہے قتل کر دیا جائے اوپر کیا فیصلے ہو چکے ہیں نیچے کیا نظام چل رہے ہیں کہ کون قتل کرے تو میں خود قتل کروں گا میں خود قتل کروں گا سارے قریش کہنے کے بے شک تو ہی اس قابل ہے کہ تو اس کو قتل کر سکے اور کسی میں یہ حمد نہیں ہے بنو حاشم سے بنو متعلب سے کون ٹکر لے گا ننگی تلوار لے کر جا رہے ہیں یہ نہیں پتا خود قتل ہونے کے سامان پیدا ہو چکے ہیں راستے میں نعیم ابن مسعود ملتے ہیں عمر یہ سونتی ہوئی تلوار اور یہ غصے کے آثار کیا کس ہے کہ آج محمد کا کام نمٹا دوں گا کہ لیں کہ پہلے گھر کی خبر تو لے کیوں کہ تیری بہن مسلمان ہو چکی ہے تیرے بہنوں کے مسلمان ہو چکے ہیں سارا غصہ ادھر منتقل ہو گیا سیدھے پہنچے دروازے پہ دستک وہاں وہاں خباب رضی اللہ عنہ وہ ان کو قرآن پڑھا رہے تھے دستک دیں ام جمیل ہوئی یہ تو عمر آگے خباب بھاگ کے اندر چھپے اور اندر تشریف لائے آتے یہ ایک تھپڑ مارا بہن کے موں پر کہ تو بے دین ہو گئے اور بہنوں کو گرا کے مرنا شروع کیا مرنا شروع کیا خونوں خون کر دیا سعید بن زید یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سعید بن زید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ عشرہ مبشرہ میں یہ ایک خاندان کے دو آدم ہیں عمر بن خطاب سعید بن زید سعید بن زید بہنوئی ہیں یہ دونوں سالہ بہنوئی دونوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جب مار مار تھک گئے تو ام جمیل نے کہا عمر جو کرنا ہے کر لے حق نہیں چھوڑیں گے غصہ اتر چکا تھا قرآن باہر پڑا رہ گیا تھا کہ یہ کیا ہے دکھاؤ کہ نہیں تُو ناپاک ہے نہیں دکھاؤ ہاتھ نے لگا ستا تو ندامت تھی بہن کے خون دیکھ کر کہتو میں کیا کروں کپلے نہاؤ پھر پکڑ سکتے ہو نہائے پکڑا نصیب کے فیصلے بدل چکے تھے سامنے آیا طاہا ما انزلنا عليخ القرآن لتشقا الا تذكرة لمن يخشا تنزيل ممن خلق الارض والسماوات العلاق الرحمن على العرش استواء له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثراء با ان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفا اللہ لا اله الا هو له الاسماء الحسنة وهل اتاقع حديث موسى اذ رآ نارا فقال لأهلهم كثوا اني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبص او اجدوا للنار هدى فلما اتاها نوذي يا موسى اذن انا ربك فحلن عليك انك بالواد المقدس الطوا وانا اخترته فاستمع لما يوحى انني انا اللہ لا اله الا انا جب یہاں پہنچے تو دل کپ کپا گیا ریزم ایمان اندر میں اترا جسم پر عشا تاری ہو گیا کہ مجھے محمد کے پاس لے شلو تو اسی وقت خباب نکل آئے کہ مبارک مبارک عمر لگتا ہے رات کی دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی ہو گئی تلوار اسی طرحات میں زید ابن ارکم کے گھر کی طرف چلے کہ وارڈ میں صحابہ نے دیکھا یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے عمر آ رہا ہے حمزہ پہلے اسلام لا چکے تھے فرمایا آنے دو نیت ٹھیک ہے تو اس کا نصیب ہے اگر نیت خراب ہوگی تو اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑا دیا جائے گا اندر آئے دروازے پر دست دی اندر آئے تو آپ نے دیکھا اور اسے تامن پکڑ کے جھٹکا دیا اما آن لکا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ عمر کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تو کہہ دے لا الہ الا اللہ ان کا ہاں وقت آ گیا میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کہنا تھا کہ خوشی کی لہر دوڑی صحابہ نے تقبیر کہی اسی وقت جبریل اترے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو عمر کے اسلام پہ خوشی ہو رہی ہے فرمایا ہاں ہو رہی ہے کہ سارے آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں کہ آج عمر مسلمان ہوا کیا ماؤں نے لال جنے تھے کیا دھرتین انسان دیکھے تھے آج تک دنیا ایسا بادشاہ نہ دکھا سکی جو بائیس لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے مسجد میں جھاڑو دے رہا ہو جو بائیس لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے پانی کی مشک کندے پہ اٹھا کے بیوہ عورتوں کے گھر میں گھڑوں میں پانی بھرنے جا رہا ہو عمر المومنین کہاں جا رہے ہو وہ فلاں اممہ کے گھڑے میں پانی بھرنے جا رہا ہو فلاں کے گھر میں پانی بھرنے جا رہا ہوں بائیس لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے دھرتین ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جو اونٹ چراتا پھر رہا ہو اور جو بیت المال کا اونٹ گم ہوا چولے کو باندھا اور دول لگائی آگے آنف بن قیس ملے ارے کہاں جا رہے ہو امیر المومنین کہاں تو بھی آجا بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا ہے مل کے تلاش کریں فتنے کتنے مسلمانوں کا اس میں حصہ ہے دھرتی ایسا بادشاہ نہ دکھا سکے گی نہ دکھا سکے گی کوئی ایسا آیا ہی نہیں ہے کہ جو اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہو اور کی کر کے درخت کے نیچے بغیر پہروں کے سو رہا ہو یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے حکمران بوٹوں کے ذریعے سے کرسیوں پر بیٹھنے والے ان بے وقوفوں کے آگے بھی پہرے پیشے بھی پہرے دائیں بھی پہرے بائیں بھی پہرے اوپر بھی پہرے ان کی گاڑیاں بھی بلٹ پروف یہ پھر بھی ڈرتے ڈرتے جا رہے کہ انہوں نے ظلم کیا کہ اپنی ذات میں خوف زدہ ہو گئے عمر نے اپنے نام کے ساتھ فاروق لخب لخب آپ نے کہا عمر عمر فرق بين الحق والباطل عمر وہ عمر ہے جس نے حق اور باطل میں فرق کر کے دکھا دیا اس لیے یہ فاروق ہے اس نے حق اور باطل میں فرق کر کے دکھایا یہ فاروق ہے حسن بسری فرمایا کرتے تھے اپنی محفلوں کو عمر کے ذکر سے سجاؤ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی عمر کے تذکرے کیا کرو کہ جب عمر کا تذکرہ ہوتا ہے تو عدل کا تذکرہ ہوتا ہے جب عدل کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے کہ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی اتنے بڑی سلطنت پر حکومت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں جانے والے مجاہدین کے گھر گیاں کھڑا ہوا ہے دروازے پہ دستک دے رہا ہے بیٹی کوئی بازار سے سودہ لینا تو مجھے بتاؤ تیرے گھر والا تو اللہ کی راہ میں ہے میں تمہارے گھر کا سودہ لے آؤں کیا کیا چیز چاہیے تم نے اپنے خامن کو خط لکھنا ہوگا تم تو لکھنا نہیں جانتی مجھے بتاؤ میں تیرے خامن کو تیری طرف سے خط لکھوں اما تیرا بیٹا اللہ کی راہ میں گیا ہوا ہے مجھے بتاؤ میں تیرے بیٹے کے نام تیری طرف سے خط لکھوں اتنی بڑی جس کے سامنے کیسر اور کسرہ زیر و زبر ہو گئے کج کلا وہ زمین میں جا کے تہہ خاک میں وہ سارے ہیرے لال جواہر وہ زمین میں لوٹ پوٹ کرنے والا کسرہ کے تخت کو توڑنے والا اور روم کی طاقت کو توڑنے والا آل ساسان کی طاقت کو توڑنے والا اور نوش ارمان کے خزانے مدینے میں لانے والا اور خسر و پرویز کے خزانے مدینے میں لانے والا اور رومت القبرہ کے خزانے مدینے میں لانے والا خود اپنے کرتے میں چودہ پیوند لے کے چل رہا ہے چودہ پیوند کے ساتھ کرتہ ہے مہینے میں ایک دن گوشت کھاتے تھے جس کو اللہ نے وہ عزت دی آپ نے کہا میرے دو وزیر آسمان میں دو وزیر زمین میں آسمان پہ جبریل اور میکائل میرے وزیر ہیں زمین پر ابو بکر اور عمر میرے وزیر ہیں آپ فرمایے کرتے تھے ابو بکر اور عمر اگر کسی بات پہ جمع ہو جائیں تو میں ان کے مشورے کے خلاف کبھی نہ کروں گا ابو بکر تیری مثال ابراہیم کی ہے عمر تیری مثال نو علیہ السلام کی ہے ابو بکر تیری مثال عیسی علیہ السلام کی ہے عمر تیری مثال موسیٰ علیہ السلام کی ہے آپ مسجد میں آئے آپ کے دائیں طرف او بکر تھے بائیں طرف عمر تھے آپ اندر آئے اور کہا دیکھو اسی طرح قیامت کے دن ہم اٹھیں گے کہ میرے دائیں طرف او بکر ہوگا میرے بائیں طرف عمر ہوگا اور ہم ہاتھوں میں ہاتھ دیئے ہوئے اٹھائے جائیں گے اور ایک حدیث میں آتا ہے اور میرے قدموں سے بلال کو اٹھایا جائے گا جو نکلتے ہی ازان دے گا جس کے اسلام لانے نے اسلام کو اونچا کیا جس کے اسلام لانے نے باطل کو پست کیا جن راہوں سے عمر گزر جائے شیطان وہ راہیں چھوڑ دیتا تھا عرفات کا میدان تھا سوالاک مقدس ہستیاں سامنے ہیں میرے نبی نے فرمایا اس وقت میرا اللہ میرے سب صحابہ پہ فخر کر رہا ہے اور عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر کر رہا ہے خاص طور پہ فخر ہو رہا ہے عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر ہو رہا ہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا عمر میں نے رات جنت میں محل دیکھا ایک انٹ موتی کی ایک یاقود کی ایک زمرد کی میں نے پوچھا یہ کس کا ہے کہا گیا ایک قریشی کا ہے میں کہا میں قریشی ہوں اتنا خوبصورت محل میرے ہی ہوگا جب جانے لگا تو فرشتے نے کہا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے وہ کیا مبارک لوگ ہیں کہ جنہیں نبی کے گھر میں قبر نصیب ہو ایک طرف ایک ساتھی ایک طرف دوسرا ساتھی جن کو نبی کے دو پہلوں میں جگہ ملے ہو وہ کیسے عظیم وہ کیسی عظیم ہستیاں اتنی بڑی سلطنت کا مالک اور اتنے بڑے عدل کی نشانی بن کر مدینے میں مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں میرے المومنین کیوں رو رہے ہو کہا کہا دجلہ کے کنارے کتہ بھی پیاسا مر گیا تو پوچھ تو عمر کی ہوگی فراد کے کنارے کتہ بھی پیاسا مر گیا تو پوچھ تو عمر کی ہوگی راتوں کو پہرے دیے جا رہے ہیں راتوں کو خبرگیری کی جا رہی ہے مدینے کے باہر ایک خیمہ ملتا ہے چند بچے ملتے ہیں کیوں رو رہے ہیں ایک عورت ہانڈی چڑھا کے ڈوئی پھر رہی ہے پوچھتے ہیں بہن یہ بچے کیوں رو رہے ہیں کہ یہ بھوک سے رو ہانڈی میں کیا ہے پانی کچھ بھی نہیں کیوں چڑھایا ہوا ہے بہلانے کے لیے سو جائیں گے روتے روتے میرا اور عمر کا اللہ کے ہاں فیصلہ ہوگا تو عمر کی ہچکیاں بند گئیں کہ عمر کو بہن تیرے حال کی کیا خبر کہ پھر ہمارا بادشاہ کیوں بنا ہے اگر ہمارے حال کی خبر نہیں لیتا تو ہمارا خلیفہ کیوں بنا ہے پر لگ گئے بیت المال سے سامان نکالا گوری بھری سر پہ اٹھائی کمر پہ اٹھائی غلام اسلم نے کہا میں اٹھاؤں کہ قیامت کے دن بھی میرا وزن تو اٹھائے گا اسی طرح بھاگے ہوئے آئے پنیر نکالا آٹھا نکالا گھی نکالا شہد نکالا ڈال کے ہانڈی میں نیچے آگ خود دھویا گیری لکڑیوں میں پھونکے مار 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 آگ جلائی حلوہ تیار کیا پھر پلیٹو میں ڈال کے بچوں کو کھلایا وہ عورت کہنے لگی کاش عمر کی بجائے تو خلیفہ ہوتا تو یہ نہیں کہا کہ میں ہی عمر ہوں میں ہی عمر ہوں فرمایا جب کل تو امیر الممنین سے ملے گی تو مجھے بھی وہیں دیکھ لے گی مجھے بھی وہیں پا لے گی پھر ماں بیٹھ کے دیکھتے رہے اٹھ کے چل دیئے بچے ہنسنے لگے کھیلنے لگے تو اپنے غلام سے فرمایا میں نے انہیں روتا دیکھا تھا میرا جی چاہا میں نے ہستا بھی دیکھوں بائیس لاکھ مربع میل پہ اسلام پھیلا کر حکومت اس سے بھی بڑے علاقے میں لوگوں نے کی چنگیز نے اس سے زیادہ فتوحات کی محمود غزمین نے اس سے زیادہ کی سکندر فیمور نے اس سے زیادہ کی پر فتوحات کر کے یوں خدمت کر رہا ہو پانی بھر رہا ہو اونٹ شرار رہا ہو امامت کرار رہا ہو چودہ پیوند لگے کپڑوں کے ساتھ خلافت کے تخت پر بیٹھ ہوا ہو یہ دھرتی میں پھر کوئی نہیں آئے گا ہی ہی نماز میں خنجر لگا نماز پڑھاتے ہوئے ستائیس ذلحج ستائیس اٹھائیس انتیس یکم کو انتقال ہوا یکم محرم موت کے آثار گہرے نظر آئے بیٹے کو بولایا کہ بیٹا جاؤ امہ عائشہ سے پوچھ کے آؤ کہ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے امیر المومنین کے لقب سے بات نہ کرنا عمر کہنا عمر امیر المومنین نہیں رہا جب وہ پوچھنے گئے تو حضرت عائشہ رو رہی تھی آجا میرا جگر امیر جان میرا باپ اپنے ساتھیوں کا پروت چاہتا ہے ایسے ہی اللہ پکار رہا ہے آجاؤ 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 ان چیزوں میں کامیابی نہیں ہے نہیں ہے مروائی انہیں آسا چودہ سو چھتی سال ہکم ہو گئے ہمارے حبی کی حجرت تو چودہ سو چھتی سال ہکم ہو گئے سوا چودہ سو چھتی آگے گاڑی چلی گئی اور ستائیس مہیں کے بھی تین دن گزر گئے اتنے میں حضرت علی آئے پریشان دیکھا عمر کیوں موت سے ڈر گئے کہ نہیں موت کے بعد کی گھاٹی سے ڈر رہا ہوں کہ ڈروں نہیں میرے ان کانوں نے سنا ہے اور اتنی دفعہ سنا ہے کہ میں گن نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے ابو بکر اور عمر جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں آپ نے فرمایا تو میری تو اس بات کی گواہی دے گا تب میں بھی دوں گا میرا بیٹا حسن بھی دے گا امام حسن بھی ساتھ ہے تب میں بھی دوں گا میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا پھر بھی پھر بھی پھر بھی ہائے ہائے جو جنت کی بشارتیں لیے ہوئے ہیں عاشرہ مبشرا ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی تلحہ جنتی زبیر جنتی ابو عبد الرحمن بن عوف جنتی ابو بیدہ بن جراح جنتی سعید بن زید جنتی آپ نے نام لے کر گنے نام لے کر گن کر کہا سنو ابو بکر جنتی ہے عمر جنتی ہے عثمان جنتی ہے علی جنتی ہے تلحہ جنتی ہے زبیر جنتی ہے ساد بن نبی وقاف جنتی ہے عبد الرحمان بن عوف جنتی ہے ابوبیدہ بن جراح جنتی ہے سعید بن زید جنتی ہے میں ان سے راضی ہوں لوگوں ان کا حق پہچانوں میں ان سے راضی ہوں میں ان سے راضی ہوں تو آپ نے فرمایا اگر 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 تم نے ان کے بارے میں کسی ایک کے بارے میں بھی دل میں بغض لے کر مر گئے اور تم نے اتنی بندگی کی تھی کہ سوک کے کانٹا ہو گئے تھے روزے اتنے رکھے تھے کہ پیٹ کمر کو لگ گیا تھا سجدیں اتنے کیے تھے کہ تمہارے ماتھے اور گھٹنوں پر پتھروں جیسے نشان پڑ گئے تھے اتنا کچھ کر کے ان دس میں سے کسی ایک کا بغض لے کر اگر تم مر گئے تو اللہ تمہیں موں کے بل چہنم میں گرا دے گا لوگوں میں ان سے راضی ہوں ان کا حق پہچانوں جن کو اللہ بھی رضا کے پروانے دے رہا جن کو اللہ کا رسول رضا کے پروانے دے رہا ہو جن کو وزارت کا شرف مل چکا ہو نبی کے پہلوں میں قبر جن کی بننے کا اعلان ہو چکا ہو وہ موت پر کیا کہہ رہا ہے موت پر کیا کہہ رہا ہے اپنے بیٹے سے کہا میرا سر زمین پہ ڈال دے ان کی گود میں سر تھا عبداللہ بن عمر تو انہیں گود سے ہٹا کر پنڈلی پہ رکھ لے یہاں رکھ لے کہ لگے کیا کہہ رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں سنتے نہیں ہو زمین پہ ڈال دو تو انہیں زمین پہ ڈالا تو اپنے شہرے کو مٹی میں رکھ دیا اور ایسے ملنے لگے اور کہنے لگے اے میرے رب اگر تنہیں عمر کو محف نہ کیا تو عمر حلاق ہو جا فیلل لکا یا عمر ولی امک اللہ میں یغفر لکا ربک عمر تیری حلاقت ہے اگر تیرے رب نے تجھے محف نہ کیا یہ کہتے 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 جان دے دیئے بائیس لاکھ مربع میل میں اسلام کو زندہ کرنے والا این حالت نماز میں زخم کھا کے گرنے والا مطلوب مصطفیہ وزیر مصطفیہ جنت کی خوشخبریاں لے کر پھر موت پر یوں کہہ رہا ہو اے اللہ تُو نے معاف نہ کیا تو میرا کیا بنے گا کیا بے طلبی ہے ان کے بیٹے خلافت کے اہل ان کے بہنوئی سعید من زید عشرہ مبشرہ میں سے دونوں کے نام کٹ دیئے کہ یہ چھے ہیں جن سے اللہ کا رسول راضی تھا جس کو چاہو خلیفہ بنا دو جس کو چاہو حکومت دے دو نہ میرے بیٹے کو ملے گی نہ سعید من زید کو ملے گی کسی نے کہا شوشہ چھوڑا آپ کا بیٹا بھی تو بہت قابل ہے اسی کو بنا دیں تو اسے تو طلاق دینا نہیں آتا حکومت کہاں سے چلائے گا یہ ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے جس کو انہوں نے یاد کر کے فرمایا وہ تو طلاق دینا نہیں جانتا کوئی حکومت کیا چلائے گا حالانکہ بڑے صحابہ میں عبداللہ بن عمر کا مقام ہے ہائے ہائے جنازہ صحیب رومی نے پڑھایا دروازے کے سامنے لاکہ رکھ دیا گیا سب لوگ جنازے کے ساتھ کھڑے ہو گئے عبداللہ بن عمر اکیلے آگے گئے دروازے پر دستک دی کہ امہ جان میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پہ حاضر ہو چکا ہے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر کو اٹھایا تو روتے ہوئے باہر نکل گئیں پھر لوگ اندر داخل ہوئے قبر کھو دی گئیں قبر کھوتے ہوئے عبداللہ بن عباس بھی قبر کے کھو دنے میں شریک تھے تو کہتے ہیں میرے کندے پہ کسی نے ہاتھ رکھا میں نے پیشے مڑھ کر دیکھا تو علی رضی اللہ عنہ کھڑے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے مجھے پتہ تھا تو یہیں آئے گا یہاں تیرے سوا کوئی نہیں آسکتا کہ میں نے ایک دفعہ نہیں کتنی دفعہ کتنی دفعہ کتنی دفعہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ بات کا تقرار سنا میں ابو بکر اور عمر میں ابو بکر اور عمر اس کا اتنا تقرار سنا ہے میں نے کہ مجھے یقین تھا یہیں آئے گا تو اور کہیں نہیں جا سکتا میرے بھائیو میرے بھائیو غفلت سے باہر آجائیں غفلت سے باہر آجائیں اخلص سے باہر آجائیں یہ دھوکے کا گھر یہ مچھر کا پر یہ مکڑی کا جالا یہ دنیا کہیں ہمیں ہلاک نہ کر دے کہیں ہلاک نہ کر دے ان لوگوں کو سامنے رکھے زندگی گزارو جنہوں نے اللہ کو راضی کیا اس کے رسول کو راضی کیا کلمہ حق بلند کیا خیر کے ذریعہ بنے شرک مٹانے والے بنے اور دنیا میں مرنے کے بعد بھی ان کے تذکرے ہدایت کا سامان بنے ان کے تذکرے روشنی کا مہنار بنے ان کے پیچھے چلو مغرب کے اندھیروں کی طرف مت دوڑو وہاں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے اور تمہیں پکار پکار کے کہتا ہے مغرب کی طرف نہ آنا کدھر اندھیرہ ہے میں یہاں گم ہو گیا تم کونسا سراغ ڈھونڈنے آئے ہو دوڑو دوڑو اللہ اس کے رسول کی پاک زندگی کی طرف اس کے پاک صحابہ کی زندگی کی طرف جن کو اللہ نے مرنے سے پہلے جنت ہاتھ میں دے دی جنت کی بشارت دے دی آپ نے کہا ما علا عثمان اللہ یعمل پہدا تبوک کی لڑائی میں عثمان دس ہزار لشکر کا سامان تیار کر کے لائے سامن کا عثمان آج کے بعد تو کچھ بھی نہ کرے تو جنت تجھ پہ واجب ہو گئی کہ ان لوگوں کے پیچھے چلو ابو بکر جب تو جنت کے دروازے پر آئے گا تو آٹھوں دروازے تیرا استقبال کریں گے ہر دروازے کی تمنا ہوگی ابو بکر میرے اندر سے گزر جائے میرے اندر سے گزر جائے علی تجھے مبارک ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا ان لوگوں کے پیچھے چلو اگر منزل تک پہنچنا ہے تو بھائیو نیا سال آیا ہے آؤ بھائی توبہ کر لیں اللہ کو منع لیں اور جاؤ نکلو نکلو تبلیغ میں پھرو اللہ کے واسطے بیٹھنے کے دن لدھ چکے گزر گئے جان مال ایمان کی سلام تھی اگر ہم چاہتے ہیں تو پھرو تبلیغ میں پھرو اللہ کی راہوں میں پھرو پھرو یہ پھرنا یہ سبب بنے گا ہدایت کے آنے کا اور وہ سبب بنے گا اللہ کی رحمت کے آنے کا اور وہ سبب بنے گا دنیا اور آخرت کی نجات کا اس کی نیت کرو اس کے ارادے کرو پشلے سال کی ساری فوتانیوں پر توبہ کرو اللہ سے معافی مانے آیا نا ہوگا اسے ترہاں حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گولا